اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے موسیقی ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو احسان کرنے والا بہت مہربان جو گناہوں کو معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا اور فضل و کرم کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہر قسم کی حمد اسی کے لیے ہے اور ہر قسم کی خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لٹائے جاتے ہیں اور ہر قسم کی حمد اسی کے لیے ہے جو اس کے چہرے کی عظمت کے لائق ہے اور اس کی بادشاہت کے لائق ہے اسی کے لیے تمام قسم کی حمد ہے یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے اور اسی کے لیے حمد ہے جب وہ راضی ہو جائے اس کے باد بھی اور ہر حال میں اسی کی حمد ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید آج انشاءاللہ ہم میت کی بخشش کی دعاوں کے بارے میں پڑھیں گے افشاد باری تعالی ہے اور وہی ہے جو رات کو نین میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم دن کے وقت کمائی کرتے ہو پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھاتا ہے پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھاتا ہے تاکہ وقت مقرر پورا کیا جائے پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا جو عمل تم کیا کرتے تھے اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی تم پر نگہبان پرشتے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اسے فوت کرتے ہیں اور وہ کوئی کو تاہی نہیں کرتے پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مولا ہے خبردار اسی کے لئے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اور وہ سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے ہر انسان کی سونے اور جاگنے کا ذکر فرمایا اور پھر مر کر جی اٹھنے کا ذکر کیا تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ انسان ہر روز ایک طرح سے موت کا ایکسپیرینس کرتا ہے وہ جب سوتا ہے تو گویا وہ نیند کی حالت میں جانا اس کا ایسے ہی ہے جیسے نیند موت کی بہن ہے جسے انسان پھر مر کر اس دنیا سے چلا جائے گا کیونکہ نیند بھی انسان کے دن بھر کے کاموں کو اس کے آس پاس کی چیزوں کو اور اس کے رشتداروں کو ہر چیز کو منقطع کر دیتی ہے اس سے الگ کر دیتی ہے اور اسی طرح موت بھی ان سب چیزوں سے جدا کر دیتی ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی اور موت پر مکمل اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے وہی جلاتا ہے وہی موت دیتا ہے وہی ان کی زندگی اور موت کی تدبیر کرتا ہے اسی کے حکم سے جسم رات کو سکون پاتے ہیں اور اسی کے حکم سے پھر دوبارہ جی اٹھتے ہیں وہی نیند سے بیداری کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کرتا ہے تاکہ وہ دنیا میں اپنے دن پورے کریں یہاں تک کہ انسان اپنی زندگی کی مدت پوری کر لیتا ہے اور ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس کے بعد پھر اگلا دن نہیں آتا یا ایسا دن آتا ہے کہ جس کے بعد پھر رات نہیں آتی تو یہ سب کچھ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی اختیار میں ہے اور اس میں انسان اپنی طرف سے کمیویشی نہیں کر سکتا نہ اپنی زندگی بڑھا سکتا اور نہ اپنی موت کے آنے کو روک سکتا ہے جس طرح نیند کے وقت وہ بے بس ہو جاتا ہے اور خاص طور پر آج کل جیسے راتیں چھوٹی ہیں دن لمبے ہوتے ہیں اور اشاہ کی نماز کا آپ کو انتظار کرنا ہوتا ہے تو بعض اقت آپ انتظار میں اور بعض اقت نماز میں سونے لگتے ہیں اور آپ کو بتا بھی نہیں چلتا اور یہ ہم میں سے ہر شخص اس تیس کا ایکسپیرینس کرتا ہے کہ نیند کے آگے انسان بے بس ہے اسی طرح موت کے آگے بھی بالکل بے بس ہے کچھ میں نہیں کر سکے گا جب موت آ جائے گی توبارہ ہر ایک کو مرنا ہے کل نفس انزائی قتل موت ہر ایک کو واپس جانا ہے یہ ایک اٹھل حقیقت ہے جس میں دنیا میں دو آدمیوں میں بھی اختلاف نہیں یہ متفق الہ بات ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شب کو شبہ نہیں تو فرمایا وہی ہے جو تمہیں رات کو فوت کر لیتا ہے یعنی رات کو صلاح دیتا ہے یعنی نیند بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے توفی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا لے لینا مکمل طور پر لے لینا لیکن مجازی طور پر اس کا اطلاق نیند پر بھی ہوتا ہے کیونکہ نیند بھی موت کے مشابہ ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہی وہ ذات ہے جو رات کو تمہاری نیند کی حالت میں تمہاری جانوں کو لے لیتا ہے اس کے سوا کوئی اور اس پر قابض نہیں اور اسی طرح مرنے کے بعد موت کے بک بھی وہ تمہاری روحیں اسی کی طرف جاتی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِهُونَ قرآن مجید میں لفظ سے وفات تین معنوں میں استعمال ہوا ہے ایک تو موت کے معنوں جیسا کہ اس آیت میں آتا ہے دوسرا نیند کے معنوں میں ساری پہلا موت کے معنے میں جیسا کہ اگلی آیت میں آئے گا اور دوسرا نیند کے معنوں میں جو جیسے اس آیت میں آیا سورة زمر میں بھی آتا ہے کہ اللہ یتوفل انفسا ہینا موتیا واللتی لم تنمت فی منامحا اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور ان جانوں کو جو ابھی نہیں مری ان کی نیند میں پس وہ اس روح کو جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا وہ روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک بھاپس بھی دیتا ہے اور تیسرے توفی کا معنہ اوپر اٹھایا جانا بھی ہے جیسے عیسی علیہ السلام کو تو اس آیت میں یتوفاکم کا معنہ نیند ہے اور اس معنی میں ہم دعا میں بھی استعمال کرتے ہیں الحمدللہ اللہ ذی احیانا بعدما اماتنا تو وہاں موت کو ہم نیند کہتے ہیں کہ موت کے بعد یعنی نیند کے بعد ہم دوبارہ اٹھ جاتے ہیں وَإِلَيْهِ النُشُور اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے پھر فرمایا وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِنْنَحَار وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے رہتے ہو جو کام تم دن میں کرتے ہو یہاں جرح کا لفظ استعمال ہو جرح تم جرح جرح زخم کو کہتے ہیں یعنی کسی زندہ چیز کی جلد یا چمڑے کو تیز دھار کی کینچی یا چھری تلوار یا ناخن یا کچھلی ورے دانت کچھلیوں کے دانت کے ذریعے کٹ دینا تم زخم ہو جاتا ہے جس کو انسان کے جو کام ہوتے ہیں جو اپنے جوارے اس کی حرکت جو ہوتی ہے تو اس کو بھی مجازی طور پر عمل سے تشبیح دی گئی یعنی کام کرنے سے تشبیح دی گئی ما جرح تم بن ناہات یعنی جو تم زخم لگاتے رہتے ہو دن کو کٹتے رہتے ہو نہیں جو اپنے کام کرتے ہو مراد ہے ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْدَ آجَلُمْ مُسَمَّ پھر وہ تمہیں دوبارہ جی اٹھاتا ہے تاکہ مکررہ وقت مکررہ مدتِ عمر جا وہ پوری کی جائے جو اللہ تعالیٰ نے مکرر کی ہے اور جو ماں کے پیٹ میں ہی لکھتی جاتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کی موت کا وقت مکرر ہے ثُمَّ يَلَيْهِ مَرْجِوْكُمْ پھر تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے یعنی تمہارا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے سورة المؤمنون میں اللہ سبحانو تعالیٰ انسان کی پیدائش کے مختلف مرحلوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں ثُمَّ يَنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ يَنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَتُونَ کہ بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے والے ہو کیوں؟ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے رہے یعنی قیامت کے دن دوبارہ کیوں اٹھائے گا؟ تاکہ تمہیں تمہارے عامال کے بارے میں بتائے جائے کہ تم کیا کر کیا ہے؟ اگر اچھے کیے ہوں تو اس پر جزا ملے گی اور اگر برے کیے ہوں تو ان پر سزا ملے گی ہمارے عامال ہمارے صحیفوں میں عامال ناموں میں لکھے جا رہے ہیں اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے اور وہ قیامت کے دن انسان کو دکھا دی جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے انہیں گن گن کر رکھا ہے اور وہ اسے بھول چکے ہیں پھر فرمایا وہ اپنے بندوں پر غالب ہے قہر کا معنی ایجاد کرنا بھی ہوتا ہے کسی موجود چیز کو فنا کر کے اس پر غالب آنا بھی ہوتا ہے اور متضاد چیزوں کو پیدا کرنا بھی ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان سب چیزوں پر پوری طرح قادر ہے اور جو اہم معنی ہے اس کا قہر کا یا قہار کا وہ ہے اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے والا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اور جو کام کرنا چاہتا ہے پھر وہ اس کو کر کے رہتا ہے اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا یعنی اللہ تعالی کی جو تقدیر ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا جو اس نے لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَاظَ اور تم پر نگران بھیجتا ہے حفاظہ حافظ کی جمع ہے حفیظ کا معنی ہے کسی شاہ کی نگرانی کا ذمہ دار یہاں مراد ہے حفاظت کی فرشتے حفاظت کی فرشتوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو جسم کی حفاظت پر معمور ہیں اور ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اور ہمارے بدن کی حفاظت کرتے ہیں شیطان کے وار سے اور دشمنوں کے وار سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں سورة الراد میں آتا ہے لَهُ مُعقِبَاتُم مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَذُونَهُ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ ہر شخص کے لیے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے پیرے دار مقرر ہیں سبحان اللہ ہم دیکھتے بھی نہیں اور کس طرح ہماری حفاظت ہوتی جو اللہ کی حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں يَحْفَذُونَهُ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ دوسرے وہ فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے جو آمال کی حفاظت کرتے ہیں ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں دیکھا کیا کیا کدھر قدم اٹھایا ہاتھ کیسے اٹھایا سمائل کیا یا نہیں کیا یعنی کوئی ایکشن ہمارا چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ اس کو فورا ریکارڈ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور ان کے سرگوشیاں نہیں سنتے یعنی جو چپ چپ باتیں کرتے ہیں تم کسی کی پیٹ پیچھے وہ نہیں ہم سنتے کیوں نہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں تم کر رہے ہوتے ہیں جو کرنا ہوتا اور وہ ساتھ بیٹھتے ہر چیز لکھے چلے جا رہے ہیں یہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے ساری کہانی لکھ دیتے ہیں وہ اتنے ماہر ہیں اور جو کچھ ہم کرتے ہیں ان کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ حالہ مونہ ماتفل لوگوں سے ہم چھپا سکتے اور فرشتوں سے کچھ نہیں چھپا سکتے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود سب کچھ جانتے تو فرشتوں سے کیوں لکھواتے ہیں تو صاحب کشاف کہتے ہیں اس مخشری جن کا نام ہے مفسر ہیں قرآن کے کہ اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے اس بات سے بے نیاز ہے کہ فرشتے عامال کو لکھے تو پھر لکھنے میں کیا فائدہ اور حکمت ہے تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ اس میں بندوں کے لئے شفقت اور نرمی ہے جب ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے اور فرشتے جو کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اشرف ہیں وہ ان کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں اور ان کے عامال کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور ان کے عامال نامے لکھتے جا رہے ہیں اور قیامت کے دن عامال نامہ سب کے سامنے پیش ہوگا تو یہ چیز ان کو برے عامال سے ڈرانے میں اور برائیوں سے دور کرنے میں محصر ثابت ہوگی یعنی جب انسان کو یہ فیلنگ آئے کہ میرے ساتھ ہے کوئی تو کیسا لگتا ہے یعنی ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے اور پھر وہ لکھ بھی رہا ہے سب کچھ اگر انسانی شکل میں کبھی تھوڑا سیکٹیوٹی کر کے دیکھیں کہ ایک بندہ اور ایک اس کے ساتھ لگا وہ اور جو وہ کر رہا ہو وہ واقعی پریکٹیکلی اور اگر وہ ہمیں نظر چونکہ انسان تو نظر آئے گا لکھ رہا ہو لکھ رہا ہو لکھ رہا ہو پانچ منٹ بھی ہمارے لئے سانس لینا دوبار ہو جائے اور ہم ہر چیز بہت ہی کانشس ہو کے کریں یعنی اگر کہیں باہر آپ جا رہے ہیں اور کوئی ساتھ ساتھ لگ جائے آپ کے تو آپ کو ایک خوف سا آنے لگتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اگر آپ کی گاڑی کے پیچھے کوئی گاڑی لگا لے تو اس وقت اس وقت کہیں یہ کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے تو پرشتے تو ہر وقت پیچھا کر رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے یعنی موت کا وقت آتا ہے موت کے اسباب یا آثار نظر آنے لگتے ہیں تو توفت رسولنا تو جو پرشتے اس سلسلے میں مقرر ہیں جان لینے پہ وہ جان لینے لگتے ہیں یعنی پہلے حفاظت والی فرشتے ہوتے ہیں اب وہ اپنی حفاظت چھوڑ دیتے ہیں اب اگر دوسرے فرشتے شفٹ لے لیتے ہیں اور وہ جان نکالنے کے عمل پر معمور ہو جاتے ہیں یعنی جب موت کی ابتدائی علامات ہوتی ہیں اور اس میں آپ دیکھئے کہ بڑی حیران کن باتیں بعض وقت لوگ بتاتے ہیں کہ کسی بزرگ کی جیسے وفات ہونے لگتی تو وہ کہتے ہیں کہ دروازے کھول دیں آپ لوگ ہٹ جائیں یہاں سے وہ مہمان آئے ہیں ان کو بٹھائیں وہ فلاں آیا ہے تو سمجھ نہیں آتی لوگ کو کہ یہاں تو وہ کہتے ہیں امی جی اببا جی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں وہ نظر آ رہے ہیں وہ آ گئے ہیں کچھ تو لوگ مسکراتے ہیں اور کچھ ڈرتے بھی ہیں تو یہ فرشتے ہوتے ہیں اور تا حد نکاح فرشتے آ جاتے ہیں یعنی چھوٹے موٹے بھی نہیں دور تک جہا تک مردے کی نظر جاتی ہے وہ فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں اور وہ جان لینے آتے ہیں اب یہ لمحہ کسی بھی وقت ہمارے سامنے بھی آ سکتا ہے ہم گھر میں ہوں باہر ہوں کہیں پر بھی ہوں فرشتے آئیں گے اور جان نکال لیں گے اور یہ سارے ملک الموت کے معاون ہوتے ہیں یہ خود نہیں اپنے پاس جان رکھتے روح نکال کے تو پوراً جیسے بیبی ڈیلیور ہوتا نا تو اگر نرس ہے تو نرس لے کے آگے داکٹر کو پکڑا دیتی ہے یا داکٹر لے کے نرس کو پکڑا دیتے آپ نے ہسپٹل میں دیکھا ہی ہوگا تو اسی طرح جب روح نکالتے ہیں تو نکلتی ہے تو روح جو فرشتے مقرر ہیں وہ لے کے فوراً ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں اور جو نیک روح ہوتی ہے اس کے لئے آسمان سے ایسا کفن آتا ہے کہ جس میں خوشبو ہوتی ہے اور اس میں لپیٹ کے اس کو لے جاتے ہیں یعنی نیک روح کو اور جو بری روح ہے اس کے لئے برقس ساوان ہوتا ہے وہم لا یفررتور اور وہ روح قبض کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے چھوڑتے نہیں کچھ بھی پوری نکال لیتے ہیں اور نہ ہی وقت سے پہلے نکالتے ہیں اور نہ ہی وقت آجائے تو ڈیلے کرتے ہیں این ٹائم پر جو مقرر ہوتا ہے اور جس جگہ یعنی دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں پچھلے دنوں ایک امبیسیڈر کی وفات ہوئی شاید آپ نے بھی آپ کو خبر ملی ہو کسی ملک کا امبیسیڈر تھا تو وہ سپیچ دے رہا تھا یعنی دائس پہ کھڑا ہے سپیچ دے رہا ہے اور بات کر رہا ہے اور ایک بات اس نے کی تو سارے جتنے بھی سامنے لوگ بیٹے سب تعلی بجا رہے تھے جو ہی تعلی رکی تو اس کے بعد اس نے کسی کی طرف اشارہ کر کے کوئی بات کہی اور صرف ابھی وہ بات کہی ہی تھی کہ اگدم وہ وہیں گر گئے اور وہیں ڈیتھ ہو گئی ان کی یعنی موت جو ہے وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی جوتی کی تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اتنی قریب ہیں انسان کے آس پاس پھرتی ہے لیکن آئے گی اس وقت جب اللہ کا حکم لکھا ہے اور وہ کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے اس کے لئے ضروری نہیں کہ آپ کی پسندیدہ جگہ ہو اور پسندیدہ مقام ہو بس یہ ہے کہ انسان دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ ایک حسن خاتمہ ہو انجام اچھا ہو پچھلی دفعہ ہم نے حسن خاتمہ کے اوپر لیکچر بھی سنا تھا اور پھر دعائیں بھی پڑی تھی تو حسن خاتمہ کے بعد پھر یہ کہ موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو پھر فرشتے اپنا کام کر جاتے ہیں اور اگر نیگ روح ہو تو اللہین میں لے جائی جاتی ہے اور بدکار ہو تو سجین میں پہنچائی جاتی ہے پھر انہیں اللہ کی طرف لٹا دیا جاتا ہے جو ان کا حقیقی مولا ہے یعنی حساب اور جزا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف لٹایا جاتا ہے حساب اور جزا کے لیے مولا وہ ہوتا ہے جو سارے امور اور معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے تو انسان کا حقیقی مولا اللہ ہی ہے اور وہ سب کا مولا ہے نیک بد سب کا خبردار اسی کا ہے فیصلہ یعنی اللہ ہی کا فیصلہ چلتا ہے کونی قدری بھی اور دین شرع بھی وہوا اسرہ الحاسبین اور وہ سب سے زیادہ تیز حساب لینے والا ہے یعنی جس طرح وہ ایک لمحے میں دنیا کو ختم کر دے گا اور پھر ایک سور کے اوپر سب کو ڈلا اٹھائے گا تو جس طرح بیق وقت سب لوگ قبروں سے اٹھ کے ان کے جسم بن چکے ہوں گے اور فوراں اٹھ جائیں گے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی بیق وقت سب کا حساب بھی لے لے گا فوراں فوراں لے لے گا اس کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہماری موت اور زندگی کا مالک ہے اسی نے پیدا کیا اور وہی موت دے گا اور پھر وہ ہماری ساری حرکات و سکنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں پھر یہ کہ سونا اور جاگنا آخرت کی یاد دلاتا ہے یعنی ہر روز انسان جب سو جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے موت کے موں میں چلا جاتا ہے اور پھر دوبارہ اٹھنا جو ہے وہ اسی طرح ہی ہوگا جیسے انسان نین سے اٹھ جاتا ہے لہذا موت کی یاد انسان کی دل کے اندر رہنی چاہیے کیونکہ یہ انسان کو سیدھا رکھتی ہے غفلت سے بچاتی ہے زنون مصری کہتے ہیں جب تم سونے لگو تو موت کو تکیہ بنایا کرو جب تم کھڑے ہو جاؤ تو موت کو اپنی نگاہوں کا حدف بنایا کرو تم ایسے ہو جاؤ گویا تمہیں دنیا کی کوئی حاجت نہیں اور تمہارے پاس آخرت کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں جو موت کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں اور سبحان اللہ یہ بات بڑی ہی سچی ہے بہت سچی انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتا ہے لیکن جب وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ بس تھوڑے ہی دن کی بات ہے چلے جانا ہی آنسو مسافر بن کے جیتا ہے مسافر بن کے دنیا میں رہتا ہے دل نہیں لگاتا تو بڑے سے بڑا ایشو اس کے لیے مسئلہ نہیں بنتا وہ کہتا ہے یہ مسئلہ بھی ختم ہو جانا ہے اور میں نے بھی ختم ہو جانا ہے پھر ہم سب نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اگر کوئی شخص میرے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کو پوچھ رہے گا انصاف کا ایک دن جو ہے تو یہ چیز اس کو بے نیاز کر دیتی ہے لوگوں کے رویے سے بھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب کسی کو جنازہ اٹھائے وہ دیکھتے تو کہتے چلتے جاؤ ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں یعنی جنازے والے کو مید کو مخاطر تم چلو ہم بھی آ رہے ہیں اب وہ بھی چلے گئے نا حضرت ابو حرارہ بھی چلے گئے اور ہم نے بھی اسی طرح چلے جانا ہے تو بہت کی حقیقت یہ ہے کہ نمبر ایک ہر شخص نے مرنا ہے پھر یہ کہ ہماری جان کس فرشتے نے نکالنی ہے وہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے وہ بھی نومینیٹ ہو چکا ہے کہ فلان شخص پر فلان فرشتہ جائے گا کیونکہ بے ایک وقت دنیا میں کتنے لوگ فوت ہو رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک کے لئے اپوائنٹڈ ہیں فرشتے قل یتوفا کم ملک الموت اللہی وکی لبکم ثم ایلہ ربکم ترجاؤں کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لٹائے جاتے ہو پھر یہ ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ خود آ جائے گی بھاگنا فائدہ نہیں دے گا انسان چاہے بہت بڑے بڑے قلوں میں بند ہو جائے تب بھی موت آ جائے گی حضرت انس کہتے ہیں جب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی شدت محسوس کی تو وہ آپ سے کہنے لگی ہائے تکلیف آپ نے فرمایا اے میری بیٹی تمہارے باپ پہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ اس سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والا قیامت کے دن کی ملاقات کے لیے پھر اسی طرح یہ کہ موت کا وقت اور جگہ بھی مقرر ہیں کہ کس زمین پر موت آئے گی کتابن معجلہ لکھا ہوا وقت ہے کونسی جگہ اور کونسا وقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی خاص جگہ میں کسی کو موت دینے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے وہ جگہ محبوب بنا دی جاتی ہے اور وہاں اس کی کوئی ضرورت پیدا کر دی جاتی ہے انسان چل کے وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں آگے موت کھڑی ہوتی ہے پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ موت کی سختیاں بھی ہیں یعنی سارے جسم سے آہستہ سفاؤں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے پھر اوپر آتے آتے پھر ہاتھوں سے پھر این آکے حلق میں اٹک جاتی ہے تو جب جان ہنسلیوں تک پہن جائے گی صورت القیامہ میں آتا ہے کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا تاکہ یہ روح نکل جائے اس کی روح نکلنے بھی مشکل ہوتی ہے اور وہ یقین کر لے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے اور پندلی پندلی کے ساتھ لپڑ جائے گی اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے یعنی کوئی واپس روح کو نیچے نہیں لٹا سکتا زندگی نہیں دے سکتا انبیاء بھی موت کی تکلیف سے گزرے ہیں حضرت عاشق کہتی ہے کہ وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا یا چمڑے کی تھیلی تھی جس میں پانی تھا آپ اپنے دونوں ہاتھ اس برتن میں ڈالتے یعنی دونوں ہاتھ پانی میں ڈالتے پھر ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملتے جیسے وضو کرتے ہیں چہرہ ملتے ہیں اور فرماتے لا الہ الا اللہ بلا شبہ موت میں سختی ہے پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے پھر رفیق اللہ یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ چھو گیا شداد بن عوث کہتے ہیں کہ موت دنیا اور آخرت پر مومنوں پر دنیا اور آخرت میں مومنوں پر بہت ہلناک مسئبت ہے اور موت آریوں کے چیرنے سے بھی زیادہ سخت ہے کینچیوں کے کاٹنے سے بھی زیادہ شدید ہے ہانڈیوں میں کسی چیز کے جوش کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے اور اگر کسی آدمی کو دوبارہ زندہ کیا جائے پھر وہ دنیا والوں کو موت کی تکلیف کے بارے میں بتا دے تو لوگ اپنی زندگیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں گے اور نہ ہی اپنی نیند کا مزہ لے سکیں گے تو موت جو ہے وہ ایک گھبرا دینے والی چیز ہے بہرحال گزرنا اس سے سب کو ہی ہے اس منزل کو پار کرنا اس پل سے گزر کر دوسری طرف جانا ہے لہذا خلماند وہی ہے جو اس کی تیاری کرتا رہے ہم اپنی دنیا کو بہت سارا وقت دیتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھولے رہتے ہیں دنیا کے کام بھی آخرت میں عجر کی نیت سے کریں تو وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں ایس لانگ ایس کے وہ جائز ہوں حلال درست کام لیکن آخرت سے بلکل بے فکر اور غافل ہو کر بلکل نہ سمجھ لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنا یا ہیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنا یہ اپنے ساتھ جاتی ہے بہرحال اب اگر قریب میں سے اپنے قریب والوں میں سے پیاروں میں سے کسی کی وفات کا وقت ہوتا ہے تو جو ہی روح نکلے سب سے پہلے انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون پڑھیں کیونکہ وہ غم اور دکھ کا وقت ہوتا ہے اور پھر یہ دعا اللہم مأجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا کہ اللہ مجھے میری مصیبت میں عجر دے اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نعم البدل عطا کرتے ہیں یعنی اس کا غم دور کر دیتے ہیں پھر اپنے ساتھ تہیہ کریں کہ میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو رب کو ناراض کرنے والی جانے والا چلا گیا ہمارے جسم کا حصہ چلا گیا مرکز چلا گیا لیکن اب رب کو نہیں ناراض کرنا انس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو دیکھا جو ابراہیم تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم توڑ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو آپ نے فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غمگین ہے مگر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے اور اللہ کی قسمہ ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں یعنی غم دل میں آنا کوئی برا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی غم آیا تھا آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے تھے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے لیے رونا منع نہیں ہے غم اور تکلیف کے وقت اگر کسی کے آنسو بہ جاتے ہیں تو اس کو آر نہیں دلانی چاہیے کہ تمہیں نے کوئی غلط کام کیا ہے کیونکہ یہ دل کی نرمی کی علامت ہوتے ہیں یعنی آنسو پھر یہ کہ اللہ کی ناراضگی والی بات نہیں کرنی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا یا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا یا میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی ایسا کچھ بھی نہیں کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے چاہمال ہے یا اولاد ہے یا دوست رشتہ دار ہیں وہ سب اللہ کی ایک نعمت ہیں ہم نے کچھ دے کے نہیں لیا ہوا ان کو اللہ نے یہ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہے واپس لے سکتا ہے جیسے عمی صلیب نے اپنے بیٹے کی وفات پر کیا تھا اپنے شہر کو کیسے بتایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص تمہیں کچھ دے امانت کے طور پر اور پھر وہ واپس لینے آجے تو تم ناراض ہوتے تو اس نے کہاں نے تمہارا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اس نے واپس لے لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کی بیٹے کی روح قبض کی وہ عرض کرتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کا ٹکڑا قبض کر لیا وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا حالانکہ اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں لیکن پوچھتے ہیں اس بات کے امیت دینے کے لئے فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو کہ اس نے اتنی بڑی تکلیف کے موقع پر بھی میری تعریفی بیان کی کسی کی بھی موت پر انسان سبر سے کام لے کیونکہ سبر کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اور ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے اِنَّمَا يُوَقْفَ السَّابِرُونَ اجرہ ہم بغیر ہی حساب سبر کرنے والوں کو ان کا عجر بلا حساب دیا جائے گا یعنی انگنت پھر سبر جو ہوتا ہے صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے جو یہ خبر ملے اس وقت سبر حال دوائی ڈال کے پھر اس کے بعد کہ ہم سبر کر رہے ہیں تو وہ تو سبر نہیں ہے اور خاص طور پر بچوں کی وفات پر سبر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہونے والا بچہ اپنی ماں کو اپنی آمل سے کھینج کے جنت میں لے جائے گا جب وہ اس پر سواب کی نیت سے سبر کرے تو اگر وہ کچھا بچہ جو ہے وہ لے جا سکتا ہے تو جو بڑا بچہ ہو اس کے بارے میں کیا کہنا کہ اگر ماں اس پر سبر کرتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کو بھی سبر کی تلقین کرنی چاہے آس پاس میں جو لوگ ہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کریں کہ میرا ایک بیٹا مرنے کے قریب ہے آپ اس کے لئے تشریف لائیں آپ نے انہیں سلام کہلوایا اور فرمایا اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا یعنی غم نہ کرو یہ جو تم فوت ہو رہا ہے یہ اللہ ہی کا ہے اور جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا تھا اور ہر چیز اس کے ہاں وقت مقرر پر واقع ہو جاتی ہے اس لئے سبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو پھر اسی طرح جزہ فضاء نہیں کرنا چاہیے جزہ کہتے ہیں بری بات مو سے نکالنے کو اور بدگمانی کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملون ہیں نعمت ملنے پر گانا بجانا اور مسئیبت کے موقع پر جزہ فضاء کی آوازیں نکالنا یعنی رونا منہ نہیں علیکن رونے کے ساتھ بول بول کے رونا منہ ہے اور عجیب و غریب آوازیں نکالنا منہ ہے پھر نوحہ نہیں کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کے وقت چلا کر رونے والی سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اپنی بیزاری کا اعلان کیا ہے یعنی عورت کو اپنے پورے بال منڈوانے نہیں چاہیے اب آپ سوال کریں گے کہ کیموطہرپی سے سارے گر جائیں تو اس میں تو نہیں منوائے وہ تو گر گئے بیماری کی وجہ سے ایسا ہوا وہ اس میں نہیں آتا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے چہرے کو پیٹے گریبان کو چاک کرے اور جہلیت کسی پکار پکارے پھر میت کے پاس خیر کے کلمات بولنے چاہیے اچھی بات کرنی چاہیے امی سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے تو وہ سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی آپ نے ان کو بند کر دیا پھر فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھے جاتی ہے آنکھیں اچھا اب یہ جو بات ہے یہ بہت سکیری ہے روح نکل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے آنکھیں کام کر رہی ہیں تب ہی تو وہ دیکھ رہی ہیں فَبَسَرُكَلْ يَوْمَ حَدِيد نگاہ اتنی تیز ہوگئی کہ روح جو زندگی میں نظر نہیں آتی وہ اس مرنے والے کو موت کے بعد نظر آ رہی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے قرآن میں آتا ہے فَبَسَرُكَلْ يَوْمَ حَدِيد آخرت میں بھی اس کی نگاہ تیز ہوگی اور میں نے آپ کو کچھ تن پہلے وہ واقعہ سنایا تھا جو ریسنٹلی جو ریسرچ کی گئی ہے کہ ایک ایٹی پلس یئر کا شخص مشینوں کے نیچے تھا جس کی دماغ کی جو ویوز ہیں اور اس کی ایکٹیویٹی اپنی طرح منیٹر کی جا رہی تھی کہ اچانک اس پہ ہارٹ اٹیک ہو اور اس کی ڈیتھ ہو گئی جبکہ اس کی ساری سکیننگ چل رہی تھی ابھی تو جو موت کی کیفیت تھی اس کے وقت دماغ کا کیا حال تھا سب کچھ سکین ہو گیا اور اس کی پرنٹ نیٹ پہ موجود ہے اور یہ دیکھا گیا کہ جو دماغ کا میموری والا پارٹ تھا وہ بہت ایکٹیو ہو گیا سپر ایکٹیو موت کے وقت دروہ نکل گئی ہے اور وہ میموری پارٹ جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہو گیا اور اس میں جو گاما ویوز ہیں وہ اوپر اوپر نیچے اوپر نیچے جو مشین پہ آپ نے کبھی ایسی جی کروائی ہوئی یہ کوئی تاہم دیکھا اس طرح اوپر نیچے لکیریں جا رہی ہوتی یعنی وہ پوری سپیڈ کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی اور یہ میموری پارٹ کی تھی تو اس سے پر مزید انہوں نے تحقیق کی تو وہ کہتے ہیں کہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو پیدائی سے لے کر موت تک کے سارے واقعات ساری چیزوں اس کے نگاہوں کے سامنے آنے لگ اس کے اچھے برے کام سب آ جاتے ہیں اس کے سامنے اسی کے بارے پھر وہ کہتے ہیں یوم یتذکر الانسان جس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کے باغ دور کی دنیا میں کیا کر کے آیا تو اس لیے اگر انسان کا کوئی وقت نیکی کے کام میں گزرتا ہے تو اس کو چہرش کرنا چاہیے اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے اس کو خوش ہونا چاہیے شکرہ ہمارا یہ وقت کسی اچھے کام میں گزرا ہے لیکن ہمارا نفس جو ہے نا وہ جلدی تھک جاتا ہے اور بور ہونے لگتا ہے کہ اب یہ کیا بند کے بیٹھ جاؤ ایک قید کی طرح کچھ اور بھی کریں اور کتنی چیزیں ہوں گے جن کو دیکھ کر انسان افسوس کر رہا ہوگا تو بہرحال روح جب نکلتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھے جاتی ہے اس لئے کیا فرمایا آنکھیں بند کر دو یہ جو ہمارے میت کی آنکھیں بند کرتے ہیں نا پورا وہ اسی وجہ سے پھر ان کے گھر کے لوگوں نے رونا شروع کر دیا تو آپ نے فرمایا اپنے آپ پر خیری کی دعا کیا کرو بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں یعنی میت کے بارے میں صرف اچھی بات کرو رونا دھونا بند کرو مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا تو جریر بن عبداللہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا میں تمہیں اللہ کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں جو اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور تم بات سنو اور اطاعت کرو جب تر تمہارا دوسرا امیر نہیں آ جاتا پھر فرمایا مغیرہ بن شعبہ کے لئے استغفار کرو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے کیونکہ مغیرہ درگزر کرنے کو پسند کرتے تھے ان کی اچھی تاریم بھی کی اس واقعے سے مسلمت احمد میں دو باتیں پتا چلتی ایک تو یہ کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو وہاں پر اگر کوئی شخص کو شفاظ نصیت کر لے تو کوئی بری بات نہیں ہے جیسے کہ ان صحابی نے بوقت ضرورت کی ٹھیک ہے یہ ایک روٹین نہیں تھی کوئی رسم رواج نہیں تھا کہ کوئی فوت ہو تو ساتھی درس شروع کر دیا جائے لیکن اگر لوگ ماں موجود ہیں تو وقت ضیع کرنے کی بجائے ان کو اگر کوئی تعلیم کا تعلیم دے دی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ ان کی تعریف کر رہے تھے کہ یہ میت یعنی کہ جو مغیرہ تھے وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے تو ان کے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے حالانکہ وہ صحابی رسول تھے ان کو بھی بخشش کی دعا چاہیے تھے پھر اگر میت کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف ہو کوئی ناراضگی ہو چکی ہو کوئی بات ہو تو اب اس کو بھلا دیں وہ پہنچ گیا اپنے انجام کو اب آپ معاف کریں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا سنو نبی دعوت کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا ساتھی وفات با جائے تو اسے چھوڑ دو اس کے عیب بیان نہ کرو اب معاف کر دو اس کو پھر یہ کہ جلد از جلد کفنانے اور دفنانے کا انتظام کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ لے کر جلدی چلا کرو کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو خیر کی طرف آگے کر رہے ہو اور اگر وہ اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار دیتے ہو پھر اسی طرح پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر میت پہ کوئی کرز ہو تو اعلان کر دینا چاہیے فورا کہ اگر کسی کا بھی کرز ہے تو وہ بتائے کوئی دلیل لائے اور دفنانے سے پہلے اس کا کرز ادا کر دینا چاہیے اسی کے مال میں سے اور اگر نہیں تو کوئی اور رشتدار ذمہ داری لے لے کیونکہ کرز کی دعاوں میں میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک کرز ادا نہ ہو انسان سکون نہیں پاسکتا قبر میں کیونکہ شہید سے بھی سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں لیکن کرز کا گناہ نہیں ماف ہوتا پھر یہ کہ میت کو قریب بھی رشتدار غسل دیں اپنی بیٹی اپنی بہن اپنی والدہ قریب ترین لوگوں کا حق ہے اور اگر ان کو غسل دینا نہیں آتا تو کوئی ایک غسل دینے کا طریقہ جاننے والا غسل دے اور ان کو ساتھ پانی ڈالنے کے لیے کہے اور ان کو ساتھ ساتھ سکھاتا بھی جائے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ انسان کے مجھے آتا نہیں اس لیے میں اس طرح کڑا ہوں ہاں ٹھیک ہے اگر آپ صحت کے کسی مسئلے کی وجہ سے آپ بیچ میں شریک نہیں ہو سکتے آپ جھک نہیں سکتے آپ میت کو اٹھا نہیں سکتے آپ کمزور ہیں بیمار ہیں کوئی وجہ ہے وہ تو اور چیز ہے ادرمائز قریبی لوگ اس کو کیونکہ بعض لوگ تو ٹچ بھی نہیں کریں اپنی میت کو ٹچ بھی نہیں پروفیشنل کو بلاتے تم آکے گسل وہ تم گسل دے دا تم کفن پنا دو ہم نہیں پاس آ رہے ہیں ڈر رہے ہیں وہ تم پکڑ کے ساتھ لے جائے گا ایک دن تو جا نہیں ہے بلکہ ہاتھ لگا ہے انسان تو زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ انسان کو سکون سا بھی آ جاتا ہے پریویسی کا بھی بلکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گسل دینے پر اتفاق ہو گیا تو گھر میں صرف آپ کے اہل خانہ تھے چچا عباس تھے چچا کے بیٹے علی بن ابی طالب تھے چچا کے بیٹے فضل بن ابباس تھے عسیم بن ابباس تھے عسیم بن زید تھے اور آپ کے آزاد کردہ غلام صالح تو اسی دوران ایک انساری بھائی آس نے آواز دے کے کہا حضرت علی کو کہ اے علی میں اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل میں ہمارا حصہ بھی رکھنا حضرت علی نے فرمایا اندر آ جو تو وہ بھی اندر چلے گئے اس موقع پہ موجود رہے انہوں نے غسل میں شرکت نہیں کی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے سہارا دیا یعنی سہارا دینے والوں میں شامل ہو جبکہ جس آپ کی کمی سے آپ کی جسم پر تھی ابباس فضل اور قسم پہلو بدل رہے تھے آپ پہلے سائید سے دنہ لانے کے لیے دوسری طرف سے علی بن ابی طالب ان کی مدد کر رہے تھے قسامہ اور صالح پانی ڈال رہے تھے اور حضرت علی جو تھے وہ غسل بھی دے رہے ساتھ واش کر رہے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غسل دینے کے لیے تین چار پانچ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو مل جل کر اس کام کو کریں تاکہ جلدی بھی کام ہو اور سیکھیں بھی جن کو نہیں آتا پھر یہ کہ بیری کے پانی سے غسل دینا اور اگر بیری کے پتے کہیں نہ ملیں جیسے یہاں نہیں ملتے تو پھر لیکوڈ جو واشنگ لیکوڈ ہے اس سے بھی دھو سکتے ہیں پھر سفید اور اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس پینا کرو یہ تمہارا بہترین لباس ہے اور اسی میں مردوں کو کفن دیا کرو پھر یہ کہ اچھا کفن ہونا چاہیے آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو کفن دینے کا ذمہ دار بنے تو اچھا کفن دے کیونکہ مردوں کو اپنے کفنوں میں اٹھایا جائے گا اور اسی لباس میں وہ ملاقات کریں گے ایک اور روایت میں آتا ہے جس نے میت کو غسل دیا اور اس کی کسی کو نہیں بتایا اللہ اس کی گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا اور جس نے کسی مسلمان کو کفن دیا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائے گا تو کفن ڈونیٹ بھی کرنے چاہیے خاص طور پر اگر کسی جگہ بہت کٹھی موتیں واقع ہو جائیں اور کفن کی کمی ہو جائے تو اس میں تو ضروری حصہ ڈالنا چاہیے ادروائز بھی دینے چاہیے جی الودا کے کٹیگریز میں کٹیگری بھی ہے کیونکہ ہوتا یہ کہ جس وقت بعض لوگ یعنی کہ اچانک وفات ہو جاتی ہیں گھر والوں نے کفن لے کے نہیں رکھا ہوتا رات کا وقت ہوتا ہے ایسا جمعہ یا ہرطال کئی مسائل کھڑے ہو گئے تھے جس کے بعد اللہ تعالی نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ہر وقت اور ہمارے سٹاف کی گاڑیوں میں بعض اوقات جو لوگ مجھے کوش آت پڑتے ہیں میں نانی شاہد زمزم کے پانی سے گیلا کر کے لائیں تھے وارڈروب میں اگر لٹکا ہوا ہوتا ہے جب انسان کھولے تو یاد آجائے کہ ایک دن یہ بھی ڈریس پینڈنا ہے پھر یہ کہ جنازے کے پاس آوازیں نہیں بلند کرنے چاہیے باتیں نہیں کرنے چاہیے کوئی زورزو سے نہیں بولنا چاہیے ایک احترام اور عدو رہنا چاہیے نہلانے والوں کو بھی بہت باتیں نہیں کرنے چاہیے تاکہ ایک جو روح ہوتا ہے نا موت کی جو گبرات ہوتی ہے وہ باقی رہے انسان اس سے کوئی سبق سیکھے پھر عورتوں کو جنازے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جنازے کی پیچھے جانے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ان کے لئے اس کام میں کوئی عجر نہیں مردوں کے لئے تو عجر ہے نا وہ ایک یعنی قرات کا جو جنازہ پڑے اور دو قرات جو دفن تک رہے وہاں فرمایا ان کے لئے اس کام میں کوئی عجر نہیں یعنی ایک اُلٹا آپ نافرمانی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جا کر اور دوسرے کی کچھ کما کے نہیں آتے پھر دفنانے کے بعد رکھ کر میت کے لئے بخشش اور ثابت قدمی کی دعا بھی کی جائے عثمان بن افان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کے پاس کچھ دیر ٹھیرتے اور فرماتے ہیں اپنے بھائی کے لئے مغفرت طلب کرو اس کے لئے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا یعنی دفنانے کے بعد ایک دم نہ نکلے وہاں سے بلکہ کھڑے ہو کر دعا کریں کہ اللہ اس کو اس امتحان میں کامیاب کرے جو سب منکر نکیر کے سوالوں کا ہے حضرت عمر بن علاس نے وسیعت کی تھی انہوں نے وسیعت کی تھی کہ جتنی دیر میں بچوں میری قبر پر اس وقت تک کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو زبا کر کے اس کا گوشت کاٹ کے تقسیم کیا جاتا ہے یہ گھنٹہ بھر تقریبا پھر میت کے لئے دعا جو ہے وہ سب سے بڑا توفہ ہے جو آپ اس کو دے سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارر ہو جاتے تو اس کی قبر پر رکھتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو بخشش کی دعا مانگو خاص طور پر اولاد کی دعا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عامال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے صدقہ جاریہ یا لوگوں کو فائدہ دینے والا علم یا نیک اولاد جو میت کے لئے دعا کرتی ہے اولاد کی دعا یعنی خاص طور پر اولاد کی دعا میت کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے تو انہیں بچوں کو بٹھا کے اس ٹاپک پر بات کر کے ان کو دعا سکھانی بھی چاہیے اور تلقین بھی کرنی چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ حزوجل جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرمائیں گے تو وہ کہے گا یا رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بیٹے کا تیرے لئے استغفار کرنے کی وجہ سے یعنی تمہارے اپنے عمال یہاں تک تھے اور تمہارے بچے نے جو دعائیں کی اس کی وجہ سے اور اوپر چلے گئے بچے یہاں بچہ بچی دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اب مہیت کی بخشش کی دعائیں کونسی ہیں ایک تو قرآن مجید کی وہ دعا جو پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو واضح کر چکی ہوں اے ہمارے رب ہمیں بھی بخشتے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لئے ہمارے دلوں میں قدورت نہ رہنے دے اے ہمارے رب تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یعنی سب سے پہلے اپنی بخشش کی دعا اور پھر دوسرے ایمان والوں کے لئے پھر ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا وشاہدنا وغائبنا اللہم من احییتہو مننا فاحیہی علیل ایمان ومن توفیتہو مننا فتوفہو علیل اسلام اللہم لا تحرمنا اجرہو ولا تضلنا بعدہو اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مرنے والوں کو بخش دیں اور ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں کو ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو ہمارے موجود لوگوں کو اور جو ہم میں موجود نہیں ہیں ان کو بھی اے اللہ ہم میں سے جسے تُو زندہ رکھے تُو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ہم میں سے جسے تُو موت دے اسے اسلام پر موت دے اے اللہ ہمیں اس مرنے والے کے عجر سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا اب یہ کیا باقی باتیں تو بہت سمپل ہیں سمجھ آ رہی ہیں ڈائریکٹ لیکن یہ جو بات ہے نا اللہم لا تحرمنا عجرہو یہ عام طور پر سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے مرنے پر جو ہم نے سبر کیا ہے اس کے عجر سے تو ہمیں محروم نہ کرنا اس کا عجر ہمیں دینا یعنی یہ ہم سے جا رہا ہے جدا ہو رہا ہے ہم دکھی ہیں غمگین ہیں تکلیف اٹھا رہے ہیں سبر کر رہے ہیں ہمیں اس کا عجر عطا کرنا اس سے محروم نہ کرنا یعنی بندے سے تو ہم محروم ہو گئے لیکن اس کے جانے پر جو سبر ہم کر رہے ہیں اس کے عجر سے ہمیں محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا کیونکہ بعض لوگ خاندان کے اندر ایسے تو جیسے والد ہیں کوئی بڑے ہیں بزرگ ہیں جو نصیحت کرتے رہتے ہیں اگر ادھر ادھر بٹکنے لگیں تو رستہ دکھاتے ہیں اب وہ زندگی بھی نہیں رہے تو یا اللہ ہمیں بے سہارا نہ چھوڑنا کہ ہم ہمیں کوئی بتانے والا نہیں رہا تو ہم بٹک جائیں اور دنیا میں کھو جائیں یہ مطلب ہے اس کا اب یہاں اس دعا میں ایک اور چیز بھی ہے یہ ہے نا کہ یہ تو سمجھ آتا ہے اللہ مخفر لہینا ومیتنا زندہ کو بھی بغت مردہ کو بھی بغت ٹھیک ہے ہمارے بڑوں گوڑوں کو بھی بخش دے اور ہمارے بچوں کو بھی بخش دے اب یہ جو صغیر ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے تو ان کو کیا بخشنا انہوں نے بڑے ہونا ہے اور بڑے ہو کر جو غلطیاں کریں گے اس آئندہ کے لئے پیش بندی کی جائیں ان کو بھی بخش دے کتنی جامع دعا ہے یہ کیا جا سکتی کیوں نہیں جب اپنے والدین یاد آئیں تو اس وقت کر سکتے ہیں یعنی جو جانے والے ہیں ان کے لئے اور بچے کے لئے استقفار اس کے آئندہ زندگی میں اس کی نیکی کا باعث بھی بنتی کہ اللہ اس بچے کو بخش دے یعنی اس کو نیکیوں کی توفیق دینا اس کے درجات بلند کرنا اور یہ بھی معنی کیا گیا کہ یہاں کبیر سے مراد بڑے ہیں اور صغیر سے مراد جوان ہیں یعنی بڑوں کو بھی بخش دے اور جوانوں کو بھی بخش دے یہ مطلب ہے اور پھر شاہد دینا کا مطلب ہے جو اس جنازے میں حاضر ہیں ان کو بھی بخش دے وغائے بھی نہ اور جو یہاں نہیں پہنچ سکے جنازے پہ حاضر نہیں ہو سکے کئی لوگ کوشش کے باوجود بھی مش کر جاتے ہیں نہیں پہنچ سکتے ٹرافک میں پس گئے کوئی اور مسئلہ آ گیا نہیں پہنچے اللہ ان کو بھی بخش دینا کتنی خوبصورت دعا ہے اور پھر زندگی ایمان پر دے اور موت اسلام پر دے یعنی ایمان کے ساتھ جو زندگی ہے اس میں اسلام بھی داخل یعنی اپنے دل کے اندر یقین ہو اور ساتھی عمل بھی ہو اور جب تم ہمارے یہ ایالہ جب تم ہماری روح قبض کرے تو ہم تیرے فرما بردار بندے ہوں توفیتہو توففہو علی الاسلام اللہ تعالی ہمیں اس کے بعد گمراہ نہیں کرنا ہم موت سے عبرت حاصل کرنے والے ہوں تیری ملاقات کی تیاری کرنے والے ہوں اس دعا کے تھوڑے تھوڑے لفظ کچھ اور روایات میں مختلف بھی ہیں چھوٹی چھوٹی بھی ہیں وہ اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وقبیرنا وزکرنا وانسانا اس میں ہمارے مردوں کو بھی اور ہماری عورتوں کو بھی ٹھیک ہے یہ اضافہ ہے ایک اور ہے سنن نسائی کی اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وزکرنا وانسانا وصغیرنا وقبیرنا مسئل دعوت کی روایت میں ہے اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہو مننا فا احیی علی اسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی ایمان یہاں اولٹ ہو گیا اسلام پہلے ایمان بار یعنی باتیں وہی ہیں صرف ورڈ آگے پیچھے ہوئے میں تو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن جو بھی دعا آپ کو یاد دعا پڑھ سکتے ہیں ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے صحیح مسلم کی ہے اللہم مغفر لہو ورحمہو وعافہی وعفو انہو واکرم نزلہو ووسع مدخلہو واغسلہو بالمائی وثلی والبرد ونقہی من الخطایا کما ینقہ ثوب الابید من الدنس اللہم ابدلہ دارا خیر من دارہی و اہلا خیر من اہلہی و زوجا خیر من زوجہی وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَعَائِذُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ الْنَّارِ یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے اللہ اس کو بخشتے اور اس پر رحم فرما اور اسے آفیت عطا فرما اور اسے معاف کر دے اور اس کی بہترین مہمانی فرما اور اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اسے پانی برف اور اولوں سے دھو دے اور اس کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دے جیسے کہ سفید کپڑے کو میل کچیل سے ساف کرتا ہے اور اسے اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرما اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما اس کی بیوی یا شوہر سے بہتر زوج عطا فرما اور اسے جنت میں داخل فرما اور اسے قبر یا آگ کی عذاب سے بچا لیں قبر سے یا آگ کی عذاب سے بچا لیں اور با بھی آتا ہے وَمِنْ عَذَابِ الْنَّارِ اور آگ کی عذاب سے بچا لیں تو یا اللہ اس میت کو بخش دے اور رحم فرما رحمت چاہیے بخش سے زیادہ عام ہے کیونکہ بخش رحمت کا ایک حصہ ہے بخش چھوٹی چیز ہے رحمت بڑی چیز یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر رحم فرماتا ہے تو اس کو بخش دیتا ہے اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اسے جنت میں بھی داخل کرتا ہے جنت کرام بھی رحمت ہے اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے تو بخش ایک حصہ ہے لیکن ساتی رحمت بھی مانگنی چاہیے وَعَافِهِ اور اس کو محفوظ رکھ یعنی جہنم کی عذاب سے بچا کے رکھ وَعَافُ وَعَلْهُ اور اس کی خطائیں معاف کر دے وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ یہ جو اکرِمْ نُزُلَهُ کہ اس کی اچھی مہمانی فرما تو نُزُل کہتے ہیں نُزُلُمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ قرآن میں بھی آتا ہے وہ کھانا جو مہمان کے لئے تیار کیا جاتا ہے یعنی یارب یہ روح جو تیری طرف آ رہی ہے یہ تیری مہمان ہو اور اس کے لئے اچھی مہمانی ہو یعنی اس کا عجر و ثواب محفوظ ہو اور اس رب کی رضا ہو وَوَسِ مُدْخَلَهُ مُدْخَل سے مراد داخل ہونے کی جگہ یعنی قبر ہے یعنی قبر وسیع کر دے بَقْسِلْهُ بِالْمَائِ وَثَلْجِ وَالْبَرَدْ اور اس کو پانی برف اور اولے سے دھوڑا یہ تینوں چیزیں سب آپ کو تو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ اولے اور برف کیا ہوتی ہے کیونکہ جو لوگ کبھی برف نہیں دیکھتے مجھے کسی نے ذکر کیا کہ جب وہ پہلی دفعہ انگلینڈ آئی ہیں اور انہوں نے برف دیکھی تو انہوں نے سمجھے شاید قیامت آگئی ہے یہ کیا چیز گرے جاری ہے آسمان سے کچھ لوگوں کے لئے کونسی اپنے اب تو خیر سوچل میڈیا کی وجہ سے بچے بچے کو بہت ساری چیزیں پتا چل گئی ہیں لیکن پہلے اتنا عام نہیں تھا یہ سب کچھ ابن قیم کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استاد ابن تیمیہ سے اس دعا کے بارے میں دریافت کیا کہ پانی برف اور اولوں کے ساتھ دھونے کا کیا مانا ہے گناہوں کو تو پانی سے نہیں دھویا جاتا پھر برف اور اولوں کا ذکر کیوں کیا گیا جبکہ گرم پانی کسی چیز کو پاک اور صاف کرنے میں زیادہ موثر ہوتا ہے تو پھر تھنڈے چیزوں کا کیوں ذکر کیا گیا کہ اس سے دھویا جائے تو انہوں نے جواب دیا کہ خواہشات گناہ اور نافرمانیاں دل کو حرارت دیتی ہیں اور کمزوری اور ڈھیلاپن اور سستی دیتی ہیں تو اس لحاظ سے پانی برف اور اولوں سے دھونا ہی مناسب ہے پانی سے پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ گناہ دل کو نرجس اور گندہ کر دیتے ہیں اور جو وہ ڈھیلے یعنی اس سے ڈھیلاپن آتا ہے سستی آتی ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ سست ہو رہے ہیں تو گرم پانی سے مو دھوئیں گے یا تھنڈے سے تھنڈے سے تو گناہوں کی وجہ سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے اور ڈھیلاپن اور سستی آتی ہے تو اس لیے تھنڈا استعمال کرنا زیادہ پائدے کا ہے وَنَقِّهِ مِنَ الْخَتَایَا كَمَا نَقَيْتَ الصَّوْبَ الْعَبْيَدَ مِنَ الدَّنَسِ دنس سے مراد محل محل کو چاہے اے اللہ اس کو خطاؤں اور گناہوں سے اچھی طرح پاک ساف کر دے جیسے سفید کپڑا دھو کے ساف سترا ہو جاتا ہے ایسا ساف ہو یعنی دعا مانگنے کے الفاظ یاد رکھئے دعا مانگنے میں جو ورڈنگ ہیں وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کن لفظوں کے ساتھ مانگ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یعنی آپ رٹی رٹائی دعائیں جو سے بچپن سے سکھا دی گئیں یا اللہ معاف کر دے رٹی ہوئی شروع سے آخر تک بس بول کے اٹھ گئے دعا مانگ لی نہیں الفاظ بدلتے رہے چیز وہ ہی ہو بدل بدل کے پاگے اس سے دعا کے اندر ایک مائنڈ فولنس آتی ہے وَعَبْدِلْهُدَارًا خَيْرَمِنْدَارِهِ یا اللہ اس کو بدل کر دے یعنی دنیا کے گھر کے بدلے وہاں کا گھر اچھا سا دے یا تو قبر کے اندر یا پھر جنت کے محلات میں سے خَيْرَمْنْدَارِهِ اس فانی دنیا میں جو اس نے گھر بنایا تھا اس سے بہتر گھر عطا کر اس کو وَأَحْلًا خَيْرَمْنْا حَيْرَمْنْا حَيْرِهِ اور اس کے اہل و ایال دنیا کے اہل و ایال سے بھی زیادہ بہتر ہو یعنی جو اس کے آس پاس لوگوں اہل سے مراد خادم اور بچے ہوتے ہیں وَزَوْجَنْ خَيْرَمْ مِنْزَوْجِهِ اور سپاؤز بھی دنیا کے سپاؤز سے بہتر دو صورتیں ہیں اس میں نمبر ایک اگر شوہر فوت ہو چکا ہے یا دنیا کا شوہر اچھا ہے لیکن دنیا میں انسان کو آپس میں رہتے ہوئے کوئی رنجشن بھی ہو جاتی ہیں کوئی ناراضگیہ بھی ہو جاتی ہیں کوئی دل میں ایسے چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے پوری طرح خوش نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ کمپرمائز کر کے جی رہے ہوتے ہیں تو اگر اسی بندے نے آخرت میں جوڑا بننا ہے تو یہ اس حالت سے بہتر ہو جائے یعنی یہ زوج کی جو اس وقت کی حالت ہے یعنی کچھ شکایت ہے آپ کو تو یا اللہ مرنے کے بعد وہ جب آخرت میں ساتھی بنے تو بہترین حالت میں ہو دوسرا یہ کہ اگر یہ جہنم میں جا رہا ہے تو پھر جو دوسرا زوج مل رہا ہے یا مل رہی ہے وہ اس سے بھی بہتر ہو یعنی اگر آپ چینج کرنے ہیں چینج کرنے ہیں تبدیلی ہو رہی ہے تو پھر وہ زیادہ بہتر ہو اس جیسا نہ ہو یعنی یہ اتنی حیرت انگیز دعا ہے کہ اب دل ہو بدل کر دے یعنی یہ والا نہیں چاہیے یعنی جس حال میں یہ دنیا میں ہے یہ والا حال نہیں چاہیے اس سے اچھا حال چاہیے اس سے اچھی شکل چاہیے اس سے اچھی اخلاق چاہیے اس سے اچھے معاملات چاہیے تو پھر ہی جنت کا مزہ ہے اگر جنت میں بھی وہی کچھ کچھ لگی رہی ہے اور ہر روز کوئی نہ کوئی اختلاف کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل تو پھر مزہ نہیں رہے گا نا جنت کا اگر جنت میں بھی نیچرل کی ہزبن بھائی پہ کسی نہ کسی بات تو کچھ نہ کچھ اختلاف ہوئی جاتا ہے کیونکہ عورت عورت ہے مرد مرد ہے دونوں کی جنسی فرق ہے تو پھر وہ دماغ ہی فرق ہے ایک جذبات سے کام لیتا ہے اور ایک بہت عقل سے کام لیتا ہے تو پھر جذباتی فیصلوں پر عقل والوں کو اتراز بھی ہو جاتا ہے تو یا جذبات والوں کو عقل والوں پر اتراز ہو جاتا ہے تو بہرحال وہاں پر یعنی دنیا سے بہتر حال ہوگا کیونکہ کچھ لوگوں کو اس پر بڑا ہوتا ہے جنت میں بھی یہی لوگ ہوں گے یہی سے ہی رہنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جو گھر والے ان کو بھی اچھا بنا دے اور جو خر ہے ایسل وہ بھی اچھا ہو اور جو ساتھی ہو وہ بھی بہت اچھا وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّتَ اور اس کو جنت میں داخل کر دے وَآِذُهُ مِنْ عَزَابِ الْقَبْرِ اور اس کو قبر کی عذاب سے نجات دے وَمِنْ عَزَابِ الْنَّارِ اور آگ کی عذاب سے یعنی دوبارہ اٹھنے کے بعد عذاب سے یا تو ابتداس ہے جہنم سے بچالے کہ قبر میں یا یہ کہ اگر جہنم میں جانا ہی ہے اس نے تو ہمیشگی نہ ہو اس کے لیے زمائر کو تبدیل کر لیتے ہیں مونس کی زمیر لگاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ میت کا لفظ وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اسی سیگر میں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے دعا پڑی جا سکتی ہے پھر ایک اور دعا ہے اللہم مغفر لہو ورحمہو وَقْسِلْهُ بِالْبَرَدِ وَقْسِلْهُ كَمَا يُقْسَلُ السَّوُوُ اے اللہ اس کو بخشتے اور اس پر رحم فرما اور اسے اولوں سے دھو دے اور اسے اس طرح دھو دے جیسے کپڑا دھویا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر یہ نماز جنازہ میں پڑی تھی ایک اور دعا ہے اللہم مغفر لہو وَقْسِلْهُ بِالْبَرَدِ وَقْسِلْهُ بِالْبَرَدِ فَقْحِهِ مِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَائِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَائِ وَالْحَقِّ اللہم فَقْفِرْ لَهُ وَرْحَمْهُ اِنِنَكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اے اللہ فلان بن فلان تیرے ذمہ میں ہے تیرے ذمہ میں یعنی تیری کفالت میں یعنی جو مر کے جا رہے ہیں اب یہ تیرے حوالے ہیں اور تیری ہمسائیگی اور امان میں آگیا ہے سو تو اسے قبر کی آزمائش اور آپ کے عذاب سے محفوظ رکھ تو اپنے وعدے وفا کرنے والا اور حق والا ہے اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما بے شک تو بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ جو ہے نا فی ذمہ تکہ کہ تیرے امانت تیرے اہد تیرے حفاظت میں ہیں یہ بھی بڑی اچھی دعا ہے یعنی اب ہم تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اب وہ تیرے حوالے ہو گیا اور یہ حبل جوارک کا مطلب کیا عربوں کی عادت ہے کہ عربوں کی عادت تھی اس زمانے میں کہ وہ کوئی سفر کرنے لگتا تو جہاں صرف گزرتے تھے کچھ لوگ ان کو خوف زدہ کرتے تھے امن والے سفر نہیں ہوتے تھے تو جب کوئی شخص سفر کا ارادہ کرتا تو وہ ہر قبیلے کے سردار سے اہد لے لیتا تو اس کی وجہ سے جب تک وہ ان کی حدود میں ہوتا وہ امن میں آ جاتا کہ ان کی قوم کا کوئی بندہ چھیڑے گا نہیں ان کی پناہ لے لیتے تھے جب اگلے کی حد میں داخل ہوتے تو پھر ان کے سردار سے اہد لیتے تو یہ حبل الجوار ہے یعنی اہد و پیمان جب تک وہ اس علاقے کی حدود میں ہو مراد ہے پناہ دینا اور امن سے اور مدد کرنے سے ہے مانا یعنی یہ تیرے ایمان لائے ہوا تیرے زمہ میں ہے اور تیرے قرب کے راستے میں ہے تیرے پڑوس میں آ رہا ہے اور انت اہل الوفاہ والحق یعنی تو وعدوں کا پورا کرنے والا ہے اہل الوفاہ اور تو صاحب حق ہے اور تو بہت زیادہ اگناہوں کو بخشنے والا ہے اس کو بخش دے پھر ایک اور دعا ہے اللہم مغفر لہو اللہم مغفر لہو ورفا درجتہو فی المہدیین وخلفو فی اقبہی فی الغابرین وخفر لنا ولہو یا رب العالمین وفسح لہو فی قبرہی ونبر لہو فیہی اے اللہ اس کو بخش دے اور ہدایتی آفتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما اور باقی لوگوں میں اس کا جانشین مقرر فرما یا رب العالمین ہمیں اور اس کو بخش دے اور اس کی قبر میں اس کے لئے کشادگی فرما اور اس کے لئے اسم روشنی فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی وفات پر ان کے لئے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کو بخش دے یعنی ابو سلمہ انہوں نے تو نام لیا تھا میت کے لئے نام لے کے بھی دعا کرنی چاہئے یعنی ابو سلمہ کی غلطیاں اور گناہ ماف کر دے اے اللہ ان کو اپنے پاس ان لوگوں کا ساتھی بنا دے جن کو تُو نے ان سے پہلے اسلام کی ہدایت دی تھی ورفا درجتہو فی المہدیین یعنی یہ مہدیین میں جا پہنچیں مراد یہ ہے وخلوفو فی اقبہی یعنی اے اللہ تو ان کے معاملات کی درستگی میں اور ان کے اہل و ایال کی اور اولاد کی ان کے معاملات کسی اور کے حوالے نہ کر تُو خود اس کی ذمہ داری لے وخلوفو جانشین بنجا اس کا یعنی ابو سلمہ کا فی اقبہی اس کے بعد یعنی اس کی موت کے بعد اب اس کے بچوں اور رہل و ایال کے خیال تُو ہی رکھ ایک اور روایت میں آتا ہے وخلوفو فی طریقتی ہی یعنی وہ چیز جو اپنی موت کے بعد چھوڑ گئے ہیں اس کی حفاظت پر فی الغابرین یعنی ان لوگوں میں جو زندہ لوگوں میں سے باقی رہ کے پیچھے ہیں وَأَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ اور ایک اور روایت میں اللہمَّا اَوْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ یعنی اس کی قبر کو بہت زیادہ فراق کر دے قبر مومن کے لیے اگر اچھی ہے تو بہت بڑی نعمت اور خاص طرح پر وسیع قبر جیسے دنیا میں وسیع گھر ایسے قبر میں وسط وَنَوْرْ لَهُ فِيهِ اس کی قبر میں سے اندھیرہ دور کر کے اس میں روشنی فرما دے بہت بڑی نعمت ہے پھر ایک اور دعا ہے اللہمَّا اِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ عَمَتِكَ کَانَ يَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَا إِلَّا أَنتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنتَ آلَمُ بِهِ اللہمَّا إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْهُ فِي احسانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِعًا فَتَجَاوَزًا سَيِّعَاتِهِ اللہمَّا لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ اے اللہ بے شک یہ تیرہ بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری لونڈی کا بیٹا اور اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور نہیں یہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں اور تُو اس کا حال خوب جانتا ہے اے اللہ اگر یہ نیک تھا تو اس کا عجل زیادہ کر اور اگر گناہگار تھا تو اس کی برائیوں سے درگزر فرما اے اللہ ہمیں اس کے ثواب سے محروم نہ کر یعنی جو ہم اس پر صبر کرے اور ہمیں اس کے بعد فتنے میں نہ ڈالنا پھر ہے اے اللہ تیرا بندہ اور تیری بندی کا بندہ تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا موتاج ہے اور تُو اسے عذاب دینے سے بے نیاز ہے یعنی تجھے ضرورت نہیں ہے اگر وہ محسن تھا تو اس کے احسانات پر ثواب بڑھا دے اور اگر برائیوں پر تھا تو اسے درگزر فرما پھر میت کی یعنی بچے کی میت ہو تو اس کے لئے بھی دعا ہے اللہم آئیدھو من عذاب القبر اللہ اس بچے کو قبر کے عذاب سے بچا رہا ہے قبر ہر ایک کو بھیجتی ہے ایک دفعہ اور اس لئے بھی کہ اللہ کو پتا ہے کہ اگر یہ بچہ زیدہ رہتا تو کیا کرتا پھر ایک اور دعا ہے اللہم جالہو لنا فرطا بسالہ فن و عجرن اللہ اس بچے کو ہمارے لئے ہم سے پہلے آگے جا کے انتظام کرنے والا اور بخشش کی دعایں اگر زبانی یاد ہیں بہت اچھا نہیں تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اچھا انگلیش والے میں دعا کی ٹرانس لیٹریشن بھی ہے مرنے والوں کے لئے صدقہ کریں تو کیا اس کے گھر والوں کو یہ دیا جا سکتا اگر وہ محتاج ہے تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے یعنی ظاہر ہے کہ ہزبنڈ اگر فوت ہو گیا ہے تو کمانے والا کوئی نہیں تو سب سے زیادہ تو ان بچوں کو یتیم بچوں اور بیوہ کو ضرورت ہوگی